بھارت کا ایک اور مزاہ کا خیز دعویٰ سامنے آگیا بھارت کا پاکستان کی جانب سے ایف سکسٹین اور جی ایف سیونٹین تھنڈر کے علاوہ ایک اور جنگی تیارہ استعمال کرنے کا دعویٰ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی پہ بات کرنے والے ہیں اس سے پہلے ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دا انفو سینٹر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں بھارت کا پاکستان کی جانب سے ایف سکسٹین اور جی ایف سیونٹین تھنڈر کے علاوہ ایک اور جنگی تیارہ استعمال کرنے کا دعویٰ بھارتی میڈیا کا مزہ کا خیز دعویٰ سامنے آگیا بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ ستائیس فروری کو پاکستانی فضائیہ نے مراج تری تیاروں سے مقبوضہ کشمیر میں مزہل فیر کیے تھے فیر کیے گئے تین سے چار مزہل تباہ نہیں ہوئے تفصیلات کے مطابق ایک ماہ قبل پاکستان کے ہاتھوں زلت امیز شکست سے دوچار ہونے والا بھارت اب تک اپنی شکست کو بھول نہیں پایا اس لئے بھارتی حکومت اور بھارتی میڈیا کی جانب سے آئے دن اپنی زلت امیز شکست کو چھپانے کے لئے کوئی نہ کوئی نیا شوشہ تھوڑ دیا جاتا ہے اب بھارتی میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی فضائیہ نے ستائیس فروری کو صرف ایف سکسٹین اور جی ایف سیونٹین تھنڈر سے کاروائی نہیں کی بلکہ پاک فضائیہ نے مراج تری جنگی تیارے بھی استعمال کیے بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ستائیس فروری کو پاکستانی فضائیہ نے مراج تری تیاروں سے مقبوضہ کشمیر میں میزیل فیر کیے تھے بھارتی فضائیہ کی جانب سے فیر کیے گئے تین سے چار میزیل تباہ نہیں ہوئی اب بھارتی فوج نے ان میزیل خود تباہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ میزیل ایل او سی کے قریب تباہ کیا جائیں گی واضح ہے کہ پاکستان نے ستائیس فروری کو بھارت کی جہریت کا مو توڑ جواب دیتے ہوئے بھارتی فضائیہ کے دو جنگی تیارے مار گرائے تھے پاکستان نے بھارت کا ایک مگ تیارہ جبکہ ایک ایس جو تھرٹی تیارہ مار گرائے تھا اس دوران پاکستان نے ایک بھارتی پیلٹ کو بھی گرفتار کر لیا تھا سامباد ازان جنگ کو ٹالنے کے لیے پاکستان نے بھارتی پیلٹ ابھی نندن کو رہا کر دیا اب بھارت اپنی شکست کو قبول کرنے کی بجائے روز کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ رہا ہے بھارتی میڈیا نے ایک مزہ کا خیز دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کی طرف سے جی ایف سیونٹین تھنڈر نے نہ ہی ایف سولہ استعمال کیا گیا تھا بلکہ پاکستان نے جو تیارہ استعمال کیا وہ مراج تھری تیارہ تھا جس نے بھارت میں تین سے چار میزہل دا گئے جو پھٹ نہ سکے دیکھتے ہیں بھارتی میڈیا کا یہ دعویٰ کب تک چلتا ہے اور کب تک اسے پھر سے مو کی کھانی پڑ سکتی ہے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہے امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل دا انفو سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ